السلام علیکم ورمائی شاہد و شبہ شامدید ہم بات کریں گے فرق اپیسوڈ ڈمر ٹولپ کے پرومو کے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دکھا عرصہ کو کمال لے کے جاتا ہے اور وہ دونے شوپنگ کرتے ہیں جب جب اسے ڈروپ کرتا ہے تو جمشید اسے دیکھ لیتا ہے وہی پہ آئیزل سے کہتا ہے کمال کے میں جو ہے عرصہ سے کل شادی کا رہا ہوں جمشید اسے سمجھاتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتی ہے فائنلی عرصہ اور کمال کا نکاح ہو جاتا ہے اور عرصہ اپنے گھر آ جاتا ہے وہی جمشید کافی پریشان ہوتا ہے اور بہنو اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ عرصہ سے محبت کرتا تھا وہی وہ اسے جو ہے گرفت دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تو میں اس گھر میں سب کچھ ملے گا لیکن صرف میرے محبت نہیں بھی وہی آئیزا جو ہے وہ باغل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں وہ ایک اکلوتا شخص ہے اس کا بھائی سے سمجھاتا ہے کہ تم پریشان مت ہو وہی پر عرصہ جو ہے وہ اس کی ماں کا رس پہن دے تو وہاں آئیزل جو ہے اسے کہتی ہے تمہیں یہ کپڑے نہیں پہنے چاہیے اس کو فوراں سے کالے ہوتا دو کافی جو ہے اس بات سے ہارٹ ہوتی ہے جو ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے اور دوسطور جو ہے جب عرصہ کو جو ہے وہ ہارت دیتا ہے تو وہاں پہ وہ اسے پوچھتا تو وہ بتاتی ہے کہ جو ہے آئیزل کو ایسا کا لیکن اسے جو ہے لگنا بھی شاہیے ہوئی اسے خود ہارے پہن آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جو ہے اس کے ساتھ ایرنگز بھی پہن لینا آہرے مہلے اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کمال جو ہے وہ کوئیش کرتا ہے کہ وہ جو ہے ایرسا کے ساتھ آکے پڑے گا وہی آئیزل سے کہتا ہے کہ میں یہ تم سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تم جو ہے اسے قبول کر لو اور دوسرے طرف جو ہے اس کا جب پاؤں فیسلتا ہے وہ سیڈیو سے گرتی ہے تو جو ہے جب وہ پوچھتے تو وہاں پہ آئیزل کافی غصے سے جو ہے ایرسا کی طرف دیکھتی ہے اور دوسرے طرف جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ جو ہے تم اس معاملات سے دور ہو دوسرے طرف جمشیز آتا ہے اور آکے جو ہے ایرسا سے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے جو تمہارا کچھ رکھتا ہے وہ تمہاری باپ کی عمر کا ہے وہ تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکے گا لیکن میں دعا کروں گا کہ تم خوش ہی رہو جو ہے اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ جو ہے نشا چھوڑتے بابا اور دوسرے طرف جو ہے وہ جب اسے چھوڑنے آتا ہے تو وہاں پہ جمشید کی طرف دیکھتی ہے تو اسے کہتا ہے ایرسا کہ تمہارا دھیان کہاں ہے آپ دیکھنا یہ آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا کہ ایرسا نے یہ صحیح فیض رکھیا کیا وہ کمال کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں آپ بھی اپنی ریکمنٹ کے ذریعے دے دیجئے گا